ایلو دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے آئے دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بہت خاص ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں اور ان لوگ کے لیے یہ ویڈیو کافی اچھی ثابت ہو سکتی ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں مائیم کو مجلس کو مجلس صاحب کو اور ہم لوگ اس کے اندر بات کریں گے دس اسٹریٹ کا دس راجی کا جہاں پر مائیم کا جو کام ہے جو محنت ہے وہ زور و شوروں پر ہے اور یہ دس اسٹریٹ بہت زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں اور یہاں پر اپنا پرچم لہرانے کے لیے بیتاب اور تیار ہے لوگ بھی ان کے ساتھ دینے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہے تو آئیے ان دس اسٹریٹ کو ہم لوگ کر کے دیکھیں گے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں تلنگانہ سے تلنگانہ سے شروعات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ تلنگانہ سے ہی بلون کرتے ہیں یہ پارٹی مائیم کی اور پہلے وہیں پر ہی اپنا پرچم لہر آیا ہے اور چاہے ملے ہو ایم پی ہو لگاتار جیتے ہوئے آئے ہیں ویسے صاحب اور وہاں پ اپر ہے اور اس بار تو بیسہ سمیت کچھ ایسے سیٹ بھی ملی تین سے چار سیٹ جہاں پر ان کے پوزیشن میں کوئی آیا ہی نہیں کیونکہ اتنی اچھی پارٹی اوبر کر آئی ہے سب کے سامنے میں تو یہ شروع کرتے ہیں کہ کر کے دیکھتے ہیں کہ دس اسٹریٹ کون کون سا ہے تلنگانہ ان میں سے ایک ہے تلنگانہ کے اندر جیت رہے ہیں لگاتار اور یہاں پر وہ تیزی کے ساتھ اور بھی فیل رہی ہے اس بار وارچنوں سے یہ بھی پتہ بالکل ساپ چل گیا تھا اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ اتر پردیش کی اتر پردیش میں حالانکہ پچھلے بار سترہ کے اندر الیکشن لڑے تھے اور وہاں پر کامیابی نہیں ہوئی تھی لیکن کچھ جگہوں پر اتنے زیادہ ووٹ لائے تھے کہ لوگ ان سے کافی زیادہ متاثر ہوئے تھے اور آنے والے ٹائم میں یہ کہا گیا تھا کہ یو پی کے اندر امائم کی پکڑ زبردست ہوگی اور وہ بات اس کے بعد پھر ہوا بھی ثابت بھی ہوا جب یو پی کے اندر سیوک پول سے ہوئے لوکل بڑی کا جو الیکشن ہوا اور وہاں پ پر چھبیس سے زیادہ سیٹوں پر جیت حاصل کی تو یہ بات اور بھی بلکل روزی روشنگ کے طرح جو ظاہر ہو گیا کہ امائم کی جو پکڑ ہے یو پی کے اندر بہت تیزی کے ساتھ فیلتی جا رہی ہے پکڑ مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور آنے والے ویدان سبا کے اندر یہ لوگ بلکل تیار ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے ویدان سبا میں کم سے کم پندرے سے بی سیٹ یہاں سے جیت سکتی ہے آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ مہاراش مہاراشترہ میں خلوالی تب مچی جب اسی نے دوزر پندرے کے اندر وہاں پر اپنا پارٹے اورگنائز کیا اور رنگاباد کے اندر اور وہاں پر اس کے بعد دو سال کے بعد ہی وہاں پر جو ہے پچیس سے زیادہ یعنی کہ سیکنڈ ہائیسٹ سیٹ جو ہے وہاں پر جیت حاصل کی وارڈ کی اور پچیس سیٹوں یعنی شیف سینہ کے بعد اسی کی جیت تھی سب سے زیادہ پچیس سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی ایم آئی ایم نے اور لوگوں کو لوگوں نے اس کو قسمت والی جیت ق باہا تھا کہ انہوں نے جو ہے کوئی اندازہ بھی نہیں کیا تھا کہا گیا تھا کہ دو سے تین سیٹ بھی جی جائے تو بہت ہے لیکن پچیس سیٹ جا کر یہاں پر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور سب کو دھیان جو ہے اپنی اور کیا اور لوگوں میں اس کے بعد وہاں پر کام ہوا اور ایم پی بھی آج دیکھ سکتے ہیں مہاراشتہ کے اندر اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری جگہ پر چاہے ممبئی ہو چاہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں سولہ پور ہو تو اس جگہ پر بھی ایم کی جیت سے یہ بتا دیا کہ مہاراشتہ کے اندر ایم کی پکڑ بہت تیزی کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور آنے والے سمیں میں مہاراشتہ کے اندر اور بھی زیادہ جیت کا جو ڈھنگا ہے وہ لہرانے کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد ہم لوگ اپنا کاروان لے کر چلتے ہیں بیہار کی اور اور بیہار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اویسی کے پیٹے مائم نے جیت حاصل کر بیہار میں کھاتا کھولا یہ طبقہ ہے نیوز ہے جب کشنگنگ کے اندر اپ چنو میں جیت حاصل کی اس سے پہلے چھ سیٹوں پر دوزار پلترے کے اندر اپنا کنڈریٹ اتارے تھے پہلی بار بیہار کرنے چنو جڑا تھا لیکن وہاں پر ایک بھی سیٹ پر جیت حاصل نہیں ہوئی حالانکہ کچھ جگہوں پ اچھے اوٹ ملے تھے لیکن جیت حاصل نہیں ہوئی تھی لیکن پچھلی بار ایم پی چنو میں دو لاکھ سے زیادہ اوٹ اور اس کے بعد ایک ایمیلی کی جیت یہ بات بلکل اقدم تائی کر رہی ہے کہ بیہار کے اندر اس بار چنو کا جو سمی کرنے وہ بلکل بدل کر رکھ دینے والا امائم کی پارٹی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیہار کے اندر سیمانچل کے اندر امائم کا قبضہ ہوگا اور اس سیمانچل میں ہی نہیں اس کے علاوہ بھی بہر بیہار میں بہت دوسری جگہ پر بھی جیت حاصل کر سکتے ہیں تو ان میں سے ایک یہ راج جہا بیہار کا بیہار کے اندر بھی امائم کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور آنے والے سمی میں بیہار پر بھی ایک بڑا قبضہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے آگے چلتا ہم لوگ دھار کھانے کی دھار کھانے میں پچھلے بار ابھی اس بار الیکشن ہوا پچھلے سال یعنی انیس کے اندر اور وہاں پر اپنا کنڈیٹ ہوتا رہے ہیں حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹیکل سے کہ فیل زیادہ اوٹ لائے ہیں اتنے ہم امید بھی نہیں تھی اور انہوں نے یہ بھی ٹکلیر کیا تھا کہ جہار کھانے والے ہر ایک الیکشن کے اندر اب ہم لوگ اپنا کنڈیٹ اتاریں گے جاہے وہ ایم پی ہو ایمیلے ہو یا پھر لوکل بڑی ہو تو یہ بات بھی ذلکل ستہ ہے کہ یہاں پر بھی امائم اپنا زور و شور سے کام کر رہی ہے اور آنے والے سمی میں یہاں پر بھی بڑا ایک جیت دیکھنے کو مل سکتا ہے جہار کھانے کے اندر اس کے بعد چلتے ہیں کرناٹک کی کرناٹک آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے بار علاقے یہاں پر اپنا کنڈیٹ نہیں اتارا تھا اور وہ صرف اس لئے نہیں اتارا تھا کیونکہ وہاں پر نہیں چاہتی تھی کہ بیجی پی کی جیت ہو اسی لئے وہاں پر اپنا کنڈیٹ نہیں اتارا تھا لیکن وہاں پر زیمینی ایستر پر کام جاری ہے اور وہاں پر جیت بھی حاصل کیا آوارڈ چنوں کا تین سیٹوں پر جیت حاصل ہوئی تھی اور ان میں سے ایک مسلم دو دلیت کی جیت تھی تو یہ بات بھی بالکل تہ ہے کہ وہاں ڈیٹ کے ساتھ کرناٹک کا اندر بڑھتا جا رہا ہے لگتار وہاں پر پیولک میٹنگ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو اپنے طرف مائل بھی کر رہے ہیں سی او یا انرسیو لوگ کی دھرد کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کے اوپر کام کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں یہ بھی بڑا انٹریسٹنگ ہوگا کانیا والے سمیہ میں یہ تو ہے تیہ ہے کہ ہنڈیٹ پرسن اپنا کنڈیٹ اتاریں گے میلے میں لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کتنی اوپر ایفیکٹ ایک اس کے اندر جو بنگال اسمبلی ہے اس کے اندر چنوں لڑنے جا رہے ہیں یہ بات بلکل تہ ہے اور وقار صاحب جو پروقتہ ہے امائم کے انہوں نے بھی یہ ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ بنگال کے اندر ایک بڑا الیکشن ہونے والے امائم کے لیے کیونکہ لوگل بڑی میں وہاں پر اپنا پکڑ مضبوطی کے ساتھ تیزی کے ساتھ بنا رہے ہیں اور یہ دیکھنا بھی بلکل مزے والی بات ہوگی کہ کتنے سیٹوں پر جید حاصل ہوتی ہے لیکن یہ بات بلکل تہ ہے کہ بنگال کے میں آنے والے میں ہنڈیڑ پرسن لڑیں گے یہ ویسی صاحب بھی بول چکے ہیں اور ان کے پروقتہ بھی بول چکے ہیں تو آنے والے سامنے میں ویسی بنگال بھی ایک اہم طرف کا ایک کا ثابت ہو سکتے ہیں ایمائی ایم کے لیے آگے جلتے ہیں ڈلی ڈلی میں اس بات چنوں لڑنے کی ہنڈیڑ پرسن تیاری بھی تھی سب کچھ تیار تھا کاری کرتا بھی تیار تھے لیکن کچھ انٹرنل بات ہیں اور ڈلی کے اندر نہیں چاہتے تھے کہ کوٹ کا بٹ با رہا ہو اس وجہ سے ڈلی کے اندر اپنے لاسٹ مومنٹم آ کر اپنا یہ فیصلہ لینا پڑا کہ اس بار ہم لوگ ڈلی میں نہیں لڑیں گے لیکن ہاں انہوں نے یہ بالکل ظاہر کر دیا تھا کہ بائیس کے اندر جو ہوگا دو ہزار بائیس کے اندر جو لوکل بڈی الیکشن ہونے والا اس کے اندر پہلے سارے سیٹوں پر اپنا کیڈیٹر اتاریں گے اور لوکل بڈی کو مضبوط بنائیں گے اور اس کے بعد آنے والا ویدان سبا میں یہاں پر چناؤں ل� ہے تو ڈلی بھی ایک اہم ثابت ہو سکتی آنے والے ٹائم ہے تلنا تمیلاڈو تمیلاڈو کی بات کرتے ہیں کہ آنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ پیپر کا ٹکڑا ویسیز پارٹی آئیز نیشنل اسٹیٹس ٹو کنٹیسٹ فرم ٹو فرم ٹو تمیلاڈو سیٹس یہ بلکل بلکل کلیر تھا کہ تمیلاڈو کے اندر بھی ایم ایم کی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور آنے والے سمیں میں تمیلاڈو کے اندر بھی ایک بڑا جیت دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد چلتے ہیں یوکے کی یوکے یا یوکے مطلب اترہ کھنڈ اور یوکے اترہ کھنڈ کے اندر اپنے پارٹی کو انٹریڈیوز کیا ہے اسی سال یعنی کہ جنوری کے اندر ہی اور یہ بھی کہا ہے کہ اب یہاں سے آنے والے سنو میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر ایک الکشن یہاں پر زالی جائے گی امائیم کی طرف سے تو یہ تھا دس سیٹ جہاں پر امائیم اپنا جو ہے بہت تیزی کے ساتھ دس کاروہ فیلاتے جا رہے ہیں لوگ کے بیچ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ دس دیشٹیٹ اور اراج جو آنے والے سب میں آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر ایک بڑا بول بالا ہو گئے مائیم کا کیونکہ لوگ یہاں کے ساری سار دیشٹیٹ کے لوگ پسند کر رہے ہیں مائیم کو اور ویفیز آپ کو آپ کیا کہتے ہیں آپ کونسے اسٹیٹ سے اور کونسے اسٹیٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں کمنشیشن میں ضرور بتائیے گا شکریہ جائے